اس کے بارے میں بھی بڑا جھوٹا پرچار کیا گیا ہے کہ یہ پیسے میڈل کلاس سے لیے جائیں گے یہ سراسر جھوٹ ہے یہ پیسے میڈل کلاس سے نہیں لیے جائیں گے یہ پیسے ڈائریکٹ غریب پریواروں کو جائیں گے اس کے علاوہ غریب پریواروں کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں جانچ اور علاج مفت ملے گا سرکاری پاتشالہوں میں بارویر تک شکشن مفت ملے گی یہاں جو تمام دکاندار ہیں چھوٹے اُدیوگ پتی ہیں جن کو جی ایسٹی کی اُلجھن میں ڈال دیا ہے بھاج اپا نے آپ کو جی ایسٹی کی اُلجھن میں سے نکالنے کے لیے کانگریس نے تیہ کیا ہے کہ ایک ہی سرل جی ایسٹی ایک ٹیکس ہوگا یہ تمام ٹیکس بڑھ جائیں گے اسی طرح سے اگر کوئی نوجوان اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے تو تین سالوں کے لیے کسی بھی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر اپنے کانوبار دوارہ اپنے بزنس دوارہ روزگار بنواتا ہے دوسرے نوجوانوں کے لیے تو جتنے روزگار بنائے گا اتنا کم ٹیکس دے گا چوبیس لاکھ جو سرکاری روزگار کھالی ہیں کانگریس نے کہا ہے ایک سال میں مارچ دوہزار بیس تک وہ بھرے جائیں گے دس لاکھ گرامین سٹر پر روزگار بنائے جائیں گے منرے کا گرامین سٹر کے لیے مضبوط بنائی جائے گی تو تمام ایسی یوجنائے ہیں جس سے آپ کی بھلائی ہوگی جو آپ کی خط میں بنائے گئی ہیں یہ اس لیے نہیں بنائے گئی ہیں کہ جھوٹا پرچار ہو چناؤں سے پہلے جلدی جلدی امیدیں جگہ لیتے ہم گمراہ کر لیتے ہیں جنتا کو اور بعد میں بھول جائیں گے جو کانگریس جملے ایک میں نے لیکھو کہا ہے بھئی جو کس نے لکھ کے دیا تھا میں سنا تھا پڑھاتی نہیں یہ دوسرا والا جملہ ہی بولتا رہا پانچ سال کی سرکار میں توچہ تھا کلاوڈی ہے موسم نہیں آنگا رڈار میں تو آپ نے جملے بہت سن ہی ہے اب آپ مند بنا لوں کہ ایسی سرکار لائیں گے آپ کے اندرے میں جن کے نیتا سچے ہیں جو آپ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں جن میں وہ آدم شکتی ہے کہ جتنی آلوچنا کی ہے دس سالوں کی میرے بھائی ہیں لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ ایک نیتا کی جو راجنیتک شکتی ہوتی ہے وہ بڑی بڑی باتوں سے نہیں آتی بڑی بڑی جھوٹے پرچار سے نہیں آتی جمتا کی آواز کو سننے سے آتی ہے اور راحل گاندی جی ایک ایسے نیتا ہے جن کی اتنی آلوچنا ہوئی ہے اتنا مزا کوڑایا گیا ہے جن کے بارے میں اتنے جھوٹے پرچار کیے گئے ہیں لیکن ان میں اتنی آتما شکتی ہے کہ سنسد میں جا کر وہ پردھان منتری جی سے جنہوں نے ان کو سب سے بڑی گالیاں دی اور سب سے بڑی بری چیزیں کہیں ان کے بارے میں ان کو جا کر گھلے ملائے گھلے اس کو کہتے ہیں آتما شکتی اور راجنیتک شکتی اسی آتما شکتی کا الگ پردرشن ہوتا ہے کہ جو نہیں جو جنتا کہہ رہی ہے اس کو سننے کی شکتی اگر جنتا پردرشن کرے اپنے ادھکار مانگے اگر ڈانٹے تو یہ نہیں ماننا کہ ان کی آواز بند کرنی ہے بھاج اپا کی سرکار کیا کرتی ہے آپ اپنے ادھکار مانگتے ہیں پردرشن کرتے ہیں آلوچنا کرتے ہیں آپ کو دبا دیتے ہیں دبانا چاہتے ہیں آپ کو میں تو اتر پردیش میں محلاؤں سے ملی ہوں ادھیاپکاؤں سے جنہیں جیل میں ڈال کر راشتر سرکشہ کانون دیش دروہی بول دیا اور وہ بچاری کانون لگ رہی ہیں کیس لگ رہی ہیں کیا کیا انہوں نے اپنے ادھکار مانگے اپنا ماندری مانگا اور ان کو دیش دروہی بنا دیا یہ راجنیتک شکتی نہیں ہے یہ دربلتا ہے اور کائلتا ہے ایک لوگ تانترے میں سب سے بڑا کائل دیتا وہ ہوتا ہے جس میں جنتا کی آواز سننے کی ہمت نہیں ہوتی اور ایک ایسے ہی نیتا آج آپ کے پردان ماندری ہیں آپ کی آواز سننے کی ان میں آج ہمت نہیں ہے ان میں آج آتنا شکتی نہیں ہے کیا اگر آپ ٹوک بھی رہے ہیں تو آپ کی آواز سنیں اور اپنا راہ بتنیں آج بھی اگر سچائی کا راہ پکڑ لیتے تو آپ دوبارہ اپنی امید ان میں ڈالتے لیکن یہ سچائی کے راہ کو چھوڑ چکے ہیں پوری طرح چھوڑ چکے ہیں اسی لیے چناؤ آ رہا ہے چناؤ آ رہا ہے سب جل لارے سننے رہا آپ لوگوں نے چناؤں میں سمجھدار بن جائیے جاگرک بن جائیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے لوگ تنٹر کو بچانا ہے جو لوگ تنٹر کی سنسطہ ہیں وہ جنتا کو سرکشت رکھتے ہیں کسی نیتا کو سرکشت کرنے کی نہیں بنائی تھی یہ لوگ تنٹر جو ہے ہمارا یہ آزادی کی جلداری لگی گئی ہمارا ہے